اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہمارا نیکس ٹاپک ہے الیکٹک پوٹینشل ڈیو ٹو اے ڈائی پول ڈائی پول ہم نے پیچھے بارہا پڑا ٹو ایکول اینڈ اپوزٹ چارجز سیپریٹڈ بائی سمارڈ ڈسٹنس فارم اینڈ اینڈ ایکٹک ڈائی پول دو ایکول اور اپوزٹ چارجز جو کچھ فاصلے پر رکھے ہوئے ہوں اسے ہم ڈائی پول کہتے ہیں یہاں یہ ڈائی پول رکھے ہوئے ہیں تو یہ ایک ڈائی پول بنا رہے ہیں اس ڈائی پول کی وجہ سے پوائنٹ پی پر بننے والا پوٹینشل ہم نے معلوم کرنا ہے اس ڈائی پول کی وجہ سے پی پر بننے والے پوٹینشل کا فارمولا ہم نے ڈرائیو کرنا ہے تو اس کے لیے یہ فگر دیکھ لیں پوسٹیو اور مائنس کیو کے درمیان جو ڈسٹنس ہے وہ ڈی ہے پوسٹیو کیو کا پی سے ڈسٹنس آر ون ہے نیگٹیو کیو کا پی سے ڈسٹنس آر ٹو ہے اور ڈائی پول کے سنٹر سے لے کر پی تک کا ڈسٹنس آر ہے یہ اینگل تھٹا ہے اور اپروکسی میٹلی یہ اینگل بھی تھٹا ہی ہے تو سٹوڈینٹس یہ ان کے درمیان والا ڈسٹنس یہ والا ڈی ہے تو یہ پورا ڈسٹنس یہاں سے یہاں تک کا یہ آر ٹو ہے اور اتنا اپروکسی میٹلی آر ون ہے تو پورے میں سے یہ والا ڈسٹنس مائنس کر دیں باقی یہ بچے گا آر ٹو مائنس آر ون تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کا پوٹینشل فائنڈ آؤٹ کرنا تو یہ دیکھیں یہ جو سنگل چار یا پوائنٹ چار کے پوٹینشل کا فارمولا ہم نے پیچھے پڑا تھا وی کا فارمولا ہوتا ہے وان اور فور پائی ایپسلان ناٹ کیو آور آر تو یہ فارمولا اگر ہم پوزٹیو چار کے لیے لگائیں تو اس کا پوٹینشل بنے گا وان اور فور پائی ایپسلان ناٹ چار پلس کیو اور اس کا پی سے ڈسٹنس ہے آر ون یہی فارمولا مائنس کیو کے لیے لگائیں تو وان اور فور پائی ایپسلان ناٹ یعنی اس کا پوٹینشل وی نیگٹیو آئے گا اس کا چار جو گا مائنس کیو اور مائنس کیو کا پی سے ڈسٹنس ہے آر ٹو تو اس طرح یہ ان کی انڈیویجول پوٹینشل بنیں گے ٹوٹل پوٹینشل جو پوائنٹ پی پر بنے گا جو will be the sum of both دیز یعنی جو ڈائپول کا ٹوٹل پوٹینشل ہے اس کو ہم وی کہے لیتے ہیں اور وی جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ بنے گا وی پوزٹیو پلس وی نیگٹیو ان کو ایڈ کر دیں گے تو ان کی ویلیوز پوٹ کر دیں وی پوزٹیو کی ویلیو تھی ون اوور فور پائی ایپسلان ناٹ کیو اوور آر ون وہ مائنس باہر آ گیا وی نیگٹیو کی ویلیو تھی ون اوور فور پائی ایپسلان ناٹ یہ والی یہ وی پوزٹیو یہ وی نیگٹیو مائنس باہر آ گیا کیو اوور رہ گیا آر ٹو تو کیو اوور فور پائی ایپسلان ناٹ کومن آ جائے گا باقی بچے گا ون اوور آر ون مائنس بچے گا ون اوور آر ٹو یہ دیکھیں ادھر جو ہیلشیم لیں گے ہم کیو اوور فور پائی ایپسلان ناٹ ویسے آ جائے گا ہیلشیم ان کا نکلے گا آر ون آر ٹو آر ون کٹ گے آر ٹو آیا اسے ملٹیپلائی کریں گے تو آر ٹو ہو جائے گا مائنس کیا ہو جائے گا آر ون اسے ایکویشن نمبر ون کہہ لیتے ہیں اب ہم ان دونوں فیکٹرز کی ویلیوت نکالتے ہیں تو یہ دیکھیں اس ٹرائی اینگل کو ڈسکس کرتے ہیں ہم یہ واری ٹرائی اینگل اس پوائنٹ کو اے کہہ لیں اس کو بی کہہ لیں اس کو سی کہہ لیں تو اس ٹرائی اینگل میں یہ ٹیٹا ہے اور ٹیٹا کے نیچے والا یہ ہے بیس اور یہ ہے ہائپوٹینیس تو بیس والا ڈسٹنس ہے آر ٹو مائنس آر ون ہائپوٹینیس والا ڈسٹنس ہے ڈ تو سٹوڈنٹس کاؤس ٹیٹا گرم یہاں معلوم کریں یہ ٹرائی اینگل اے بی سی ہم لیں گے کاؤس ٹیٹا ہوتا ہے بیس اور ہائپوٹینیس تو بیس والا ڈسٹنس یہ والا ہے آر ٹو مائنس آر ون ہائپوٹینیس والا ڈسٹنس یہ ہے ڈی یہ بیس ہے اور یہ ہائپوٹینیس ہے یہ ادھر جا کر ملٹیپلائی کرے گا تو آر ٹو مائنس آر ون کی ویلیو نکلے گی ڈی کاؤس ٹیٹا اس کی ویلیو آگئی اب اس کی نکالتے ہیں تو سٹوڈنٹس یہ دیکھیں اس فگر میں یہ تین ڈسٹنسز ہیں یہ آر ون یہ چھوٹا ڈسٹنس ہے اس سے بڑا آر ہے اس سے بڑا آر ٹو ہے یہ تینوں اس طرح ایک ریگولرلی انقرید ہو رہے ہیں تو یہ ریگولرلی انقرید ہو رہے ہیں اپروکسی میٹلی یہ جی پی بنا رہے ہیں جو میٹرک پروگریشن آپ نے پڑھی ہوگی پچھلی کلاسز میں جو میٹرک پروگریشن تو یہ بھی ایک جی پی بنا رہے ہیں تو ایز اپروکسی میٹلی جو آر ون آر اور آر ٹو فارم جی پی سو جو میٹرک مین کا فارمولا آپ نے پڑا ہوگا جو میٹرک مین لے لیں یا جو جی پی کا فارمولا ہوتا ہے کہ دوسری ٹرم اور کلی ٹرم کی ریشو اور تیسری اور دوسری کی ریشو واپس میں برابر ہوتی ہے یا جو میٹرک مین ہی لے لیں کیونکہ اگر جی پی بنا رہے ہوں تو درمیان والے ٹرم جو میٹرک مین ہوتی ہے اور جو میٹرک مین کا فارمولا یہ ہوتا ہے انڈر روٹ اے بی تو یہاں درمیان والی ٹرم جو ہے یہ کومہ ہے درمیان والی ٹرم آر ہے اور یہ والی آر ون ہے اور اگلی والی آر ٹو ہے یہ بنے گی سکیر لے لیں گے یہ درمیان والی ٹرم جو میٹرک مین ہوتی ہے تو آر سکیر ہوگا آر ون آر ٹو تو یہ اپروکسی میٹلی ہم یہ ریلیشن نکال سکتے ہیں تو آر سکیر کی ویلیو آر ون آر ٹو نکلے گی تو یہ اس وقت ہوگا یاد رکھیے اس کے لئے کنڈیشن یہ ہے کہ آر is very very greater than ڈی یعنی یہ فاصلے جو ہیں وہ تینوں بہت زیادہ ہوں اور ڈی ڈیسٹنس شمال ہو اس کنڈیشن میں یہ بنے گا جی پی اور یہ ریلیشن بنیں گے تو آر سکیر کی ویلیو آر ون آر ٹو نکلی اور آر ٹو مینس آر ون کی یہ ویلیوز نکلی بتائے دونوں ویلیوز تب اپلی کیبل ہوتی ہیں اگر آر is very very greater than ڈی یعنی یہ ڈیسٹنسز آر ون آر اور آر ٹو کافی زیادہ ہوں اور چارجز کے امامہ بینڈ ڈیسٹنس شمال ہو اس وقت یہ ریلیشن ویلیڈ ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ویلیو اور یہ ویلیو دونوں ہم ایکویشن ون میں پوٹ کر دیتے ہیں پوٹنگ ویلیوز آف آر ون آر ٹو آر ٹو آر ٹو مینس آر ون ایکویشن ون ایکویشن ون میں یہ ویلیوز پوٹ کریں گے ہم ایکویشن ون جو ہے وہ ہمارے پاس تھی یہ والی وی ایکوال ٹو تھا کیو اوور فور پائی ایپسلان ناٹ آر ٹو مینس آر ون کس کے ایکوال ہے ڈی کاؤس تھیٹا کے آر ٹو مینس آر ون ڈی کاؤس تھیٹا ہے تو اور نیچے والا آر ون ملٹی بلائٹ بائی آر ٹو یہ اس ریلیشن کے مطابق یہ دیکھیں آر ٹو مینس آر ون اس ریلیشن کے مطابق ڈی کاؤس تھیٹا ہے آر ون ملٹی بلائٹ بائی آر ٹو اس ریلیشن کے مطابق آر سکیر کے برابر ہے تو آر ون آر ٹو کی جگہ آر سکیر لکھیں گے اور اوپر دی کاؤس تھیٹا لکھیں گے تو یہ جو QD ہے Q ملٹی بلائٹ بائی دی یہ یاد رکھی ہے یہ پیچھے آپ نے پڑھا ہوگا جو Q multiplied by D ہوتا ہے یہ electric dipole moment P کے برابر ہوتا ہے QD electric dipole moment P کے برابر ہوگا P cos theta over 4 pi epsilon not r square یوں بھی لکھ سکتے ہیں 1 over 4 pi epsilon not P cos theta over r square یہ Q into D electric dipole moment P کے برابر ہوتا ہے پیچھے ہم نے پڑھا تھا تو اس طرح اس کی جگہ پی لکھیں گے یہ relation بن جائے گا